سبق جھوٹ بولنا کی ایکسرسائز کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اب ہم لوگ اس کی ایکسرسائز کریں گے اوپر لکھیں گے آپ لوگ جماعت کا کام تاریخ وغیرہ لکھیں گے دن لکھیں گے اور یہ حاشی آپ لوگ جیسے لگاتے ہیں اور اسلاح کا کولم اوپر ضرور بنانا ہے اور اسلاح لکھنا بھی ہے سبق کا عنوان ہے جھوٹ بولنا لیچے سوال امرے کے سوالات کے جوابات لکھیں اس میں سوال نمبر ایک ہے جھوٹے شخص پر اللہ تعالی نے کیا بھیجی ہے جواب ہے اس کا جھوٹے شخص پر اللہ تعالی نے لانت بھیجی ہے سوال نمبر دو ہے جھوٹ کے بارے میں کوئی حدیث لکھئے جواب ہے اس کا حدیث ہے کہ رحمت کا فرشتہ ہر جھوٹ بولنے والے شخص سے دور شل جاتا ہے سوال نمبر تین ہے منافق کسے کہتے ہیں جواب ہے اس کا منافق اسے کہتے ہیں جو زبان سے کچھ کہے اور عمل اس کے برعکس ہو اس کے بعد سوال نمبر چار ہے منافق کی کون کونسی نشانیاں ہیں یہاں پر منافق کی نشانیاں بتانی ہیں جواب ہے منافق کی نشانیاں دارزل ہیں نمبر ایک ہے بولے تو جھوٹ کو سہارا لے نمبر دو ہے وعدہ کرے تو پورا نہ کرے نمبر تین ہے جب امانت رکھوائی جائے تو قیانت نمبر چار ہے لڑائی جگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ کرے اور سوال نمبر پانچ ہے جھوٹ بولنا کیسا فیل ہے اس کا جواب ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے بولنا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کو جھوٹ سے نفرت ہے اور ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے فرشتے جھوٹے شخص سے دور چلے جاتے ہیں ہم نے کسی بھی فائدے کیلئے جھوٹ کے استعمال والد ہے جھوٹ بولنا کیسا فیل ہے اس کا یہ جواب ہے اس کے بعد ہمارا سوال ہے نیکس سوال نمبر تو خارجہ کا بور کریں نمبر ایک ہے جھوٹے شخص کا کوئی ڈیش نہیں ہوتا جھوٹے شخص کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا نمبر دو ہے اللہ تعالیٰ نے جھوٹے شخص پر ڈیش بھیج کر جھوٹ سے اپنی نفرت کا کھلا اعلان کیا ہے اس میں لانت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹے شخص پر لانت بھیج کر جھوٹ سے اپنی نفرت کا کھلا اعلان کیا ہے نمبر تین ہے جھوٹا شخص جھوٹا سب سے بڑا ڈیش ہوتا ہے جھوٹے شخص سے بڑا ڈیش ہوتا ہے بڑا منافق ہوتا ہے ڈیش بھیجوٹ کی ایک قسم ہے افوہ اس میں افوہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے نمبر پانچ ڈیش کرنا بھی ایک قسم کا جھوٹ اور دھوکہ ہے وعدہ خلافی بھی کرنا بھی ایک قسم کا جھوٹ اور دھوکہ ہے اس طرح سے ہمارا یہ سبق چھوٹ بولنا اس کی ایکسسائز بھی کمپلیٹ ہوگی اور اس کی ریڈنگ بھی ہوگی ہمارے ایک پورا لیسن چھوٹ بولنا ختم ہوگی اوکے سٹوڈنٹ لا آفیس